اسلام علیکم بات بڑی چھوٹی سی ہے مگر ہے بڑے کام کی آج میں اس پہ گفتو کروں گا میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں بزنس کے حوالے سے ٹپس کامیابی کے حوالے سے ٹپس ہمارے چینل پہ انشاءاللہ ملے گی آج کے جو میرے موضوع ہے وہ دراصل خاموش رہنا خاموش رہنے کی کیا حکمتیں ہیں خاموش رہنے کے کیا فوائدیں اس کے اوپر میری گفتوگو ہوگی یہ بات یاد رکھیں کہ جو انسان زارہ بولتا ہے نا وہ اپنے کوئی نہ کوئی کمزوریاں کوئی نہ کوئی کمزوری اور کئی کمزوریاں وہ چھوڑتا ہے آپ جب خاموش رہیں گے نا تو ایک تو فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اگلے کی بات سن کر بات مختصر کریں گے جو آپ کا مقصد ہے جو آپ کے کام کی بات ہے وہ آپ کام کی بات کریں گے خاموش رہنے سے آپ کی اوبزرویشن بڑھتی ہے آپ لوگوں کو جب سنتے ہیں نا تو اس سننے کی وجہ سے آپ کو ایڈیاز آتے ہیں آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں آپ خاموشی سے سننے کے بعد آپ کے ذہن میں صحیح جواب آئے گا اور صحیح جواب دیں گے جو لوگ زیادہ بولتے ہیں نا اس زیادہ بولنے سے بعض لوگ چڑھنے لگتے ہیں آپ دیکھیں بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بچتے ہیں ایسے لوگوں سے جو خام قائقو فضول بولے جارہے ہیں بولے جارہے ہیں بولے جارہے ہیں کہتے ہیں دماغ کی دہی بنا جاتے ہیں تو جو لوگ دماغ کی دہی بناتے ہیں نا اس سے لوگ بچتے ہیں تو لہٰذا ہمیشہ جو ہے نا آپ کم بولیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا ایک اچھا بولر کون سا ہوتا ہے ایک جو کہ کسی بیٹس من کی کمزوری دیکھتا ہے کہ وہ کون سی گین اچھی نہیں کھیلتا یورکر میں بولڈ آٹ ہوتا ہے تو یورکر مارے گا اس کے اس کو باؤنس مارے گا اس لیے کہ وہ اس کی نفسیات کو جانتا ہے بس ایسی ہی آپ کی مثال ہونی چاہیے کہ آپ اگلے کو پہچانے جو آپ بولنے پر فوکس کریں گے جب زیادہ بولیں گے تو پھر یہ کہ آپ فوکس نہیں کر سکیں گے اچھا ڈاکٹر کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کہ گوڈ لسٹر ہو تو میں کہنا چاہتا ہوں تو گوڈ لسٹر بنیں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ اسے کہیں گے کہ ایر میرے اندر یہ بیماری ہے یہ بھائی خرابی ہے وہ کہے گا یار سنے گا آپ سے سوال کرے گا جی آپ بتائیں میں اگر اپنے کسی ایڈیا کو بھی لے کے جاؤں گا نہ ڈاکٹر کے پاس تو وہ میری بات سنے گا پہلے ان سے پوچھے گا کہ آپ کو پرابلم کیا ہے اپنی ماں کو لے کے جاؤں گا تو وہ کہے گا آپ بتائی پہلے پرابلم کیا ہے اٹھ کا مطلب ہے کہ جو ڈائیگنوز کرنا چاہتا ہے وہ پہلے سنتا ہے مریض کا مسئلہ کیا ہے اچھا ڈائیگنوز اسی میں کر سکتا ہے جب انسان سنے بغیر سنے اور اچھا ڈائیگنوز کرنے والا اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے لہٰذا ہمیشہ ذہن میں رکھیں خاموشی سے کسی کی بات سننا بہتر ہے اور ویسے بھی خاموشی کے جب میں بات کر رہا ہوں تو کہتے ہیں نا خاموشی ہے گویائی میری بے زبا زبا ہے زبا میری بعض دفعہ کسی نے آپ سے کوئی بات کی کوئی جھگڑا کرنے آرہا ہے کوئی لڑنے آرہا ہے آپ اگر جواب دے دیتے نا تو آپ نے ایک پتہ پھیک دیا لیکن اگر آپ خاموش رہ جاتے ہیں نا تو اگلا بندہ پتا ہے کیا سمجھے گا کیا کہا یار یہ پتہ نہیں اب کیا کرے گا پتہ نہیں ایسا نہ ہوگا ریئیکٹ کرے پتہ نہیں میرا بدلہ لے یا ہی کیا سوچ رہا ہوگا وہ اسی میں گم ہو جاتا ہے تو لہٰذا خاموشی بہترین ہر بائے گھر کے فسادات سے بچنے کے لیے بھی خاموش ایک اچھا شوہر بننے کے لیے بھی خاموش ایک اچھا ایک آپ آفیس میں فرد بننے کے لیے خاموش رہیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا تو جب میں بات ہی کہہ رہتا ہے کہ آپ خاموش رہے اور گوڈ لسنر بنے نا تو اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں اس لیے کہ گوڈ لسنر اور قوت سلاحیت یہ قوت بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے سننے کے سلاحیت برداشت کرنے کے سلاحیت لیکن یقین جاری ہے اس میں فائدہ بہت ہے آپ اپنے مقصد کے لیے جیئے آپ اپنے کام کے لیے جیئے جو لوگ اپنے مقصد کے لیے جیتے نہ اگر ان کو بولنے کے ضرورت ہوگی تو بولیں گے تاکہ ان کو خاموش رہنے مقصد ہوگا تو خاموش رہیں گے اس لیے کہ مقصد ان کو حاصل کرنا ہے بغیر مقصد کے نہ زندہ ہی گزارے نہ بغیر مقصد کے لیے کام کریں تو یاد رکھیں گوڈ لسنر بنے اور خاموشی کے ذریعے جو کچھ آپ حاصل کر سکتے بول کے آپ حاصل نہیں کر سکتے اجازے دیئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی